دوستو نیزلینڈ میں ملی ٹیسٹ اور اوڈی آئی کی ہارت بھارت بھلائے نہیں بھول سکتا کیونکہ جب سے ویرات کوہلی کپتان بنے ہیں تب سے ٹیم مینجمنٹ ہو یا چین سمیتی ان کی کپتانی کو لے کر دے سبے سوال اٹھتے رہتے ہیں دوستو آپ کی نظر میں بھارت کا آج تک کا سب سے بہترین کپتان کون ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور کرکٹ سے جڑی خبروں کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو دوستو حال ہی میں بنگال اور سوراستر کے بیش رنجی فائنل کھیلا گیا جس میں اس سال سوراستر ویجائی بنا بنگال کو فائنل میں پہنچانے میں وکیٹ کیپر بلے باز ردیمان ساہ کا اہم یوگدان رہا ہے بھارتے ٹیم میں اپنے چین کو لے کر اور پلائنگ 11 میں نہ کھلانے کو لے کر ساہ نے سٹار سپورٹ سے کھل کر باتچیت کی اسے انٹریبیو کا ایک انش آپ سب کے سامنے ہیں دوستو یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ نیوزیلینڈ سیریز کے لیے ردیمان ساہ کا ٹیم میں چین ہوا تھا لیکن ان کو دونوں ہی میچوں میں انتیم ایک آدش میں جگھر نہیں دی گئی تھی اور بھارت اس سیریز کو 0-2 سے ہار گیا تھا رشب پنت کو ردیمان ساہ کے ستھان پر کھلائے گیا تھا اس سے پہلے ردیمان ساہ کا گھرے لو سیزن کافی بہترین گزرا تھا انہوں نے کہا کہ پلائنگ 11 میں جگہ نہ مل پانے میں دکھ تو ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا رہتا ہے کہ آپ کا پچھلا میش شاندار رہا تھا جہاں تک رشب پنت کی بات ہے وہ ایک بہترین پلیئر ہے اس کی اپنی ایک کھیلنے کی شیلی ہے کون کھیلے گا یا نہیں یہ سب کپتان اور مینجمنٹ دیکھ کرتے ہیں اور ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اسے مانتے ہیں کیونکہ ہم کھیلے یا نہیں ہم ٹیم کو جیتتا دیکھنا چاہتے ہیں تو دوستوں آپ کا کیا ماننا ہے اس بارے میں کیا ساہ کو نہ کھلانا صحیح نرنے تھا آپ نے وچار کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں دنیواد